اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوجیکل ریزننگ کوئسٹنز کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ پی ایم سی نے اپنے نیو سلیبس میں اس سال انٹرڈیوز کروائے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیف ہو سکے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے انٹرڈکشن میں یہ بات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ لوجیکل ریزننگ کویسٹن کی کون کونسی ٹائپس کو پی ایم سی نے اپنے سلیبس میں انکلیوڈ کیا ہے اور لوجیکل ریزننگ کویسٹن کو کیوں شامل کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ساتھی ساتھ سیمپل کویسٹن کو بھی ڈسکس کریں گے جو کہ پی ایم سی کی سلیبس میں شامل کیے گئے تو لوجیکل ریزننگ کویسٹن کے اگر ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بات بڑی فیمس ہے کہ میڈیکل کالیج میں یا میڈیکل کے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ رٹہ لگانے میں جو ہیں وہ بہت ایکسپرڈ ہوتے ہیں اور جو سٹوڈنٹ جتنا زیادہ اچھا رٹہ لگا سکتا ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں اچھے نمبر لیتے ہیں تو یہ بات سو پرسن جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کیا ہے یہ بات کریکٹ ہے تو اس مطبع جو ہے وہ ایسے سٹوڈنٹ کو میڈیکل کالیج میں شامل کرنا ہے جو کہ نہ صرف رٹے بے ایکسپرڈ ہو جبکہ ان کی کرٹیکل تھنکنگ ان کی جو ریزننگ کوسٹن کو سول کرنے کی ایبلیٹی بھی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہم کریم سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن دینے میں کامیاب ہو سکے تو یہ پی ایم سی کی ایک اچھی کوشش ہے کیونکہ اکثر جو ہے وہ سٹوڈنٹ جو میٹلی طور پر اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے لیکن رٹہ لگا 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 کر بھی وہ بہت حد تک جو ہے وہ انٹر میڈیٹ بورٹ میں اچھے نمبر لے لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ انٹری ٹیس کے اندر بھی جو ہے وہ اکثر بائیلوجی والا پورشن یا دیفینیشن سٹائپ کی کوششنز کو اچھے سے سول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن اس سال اب ایسا نہیں ہے وہ سٹوڈنٹ جو میٹلی سٹرونگ ہوگا جس کی رٹے کی کیپیبلیٹی کم ہوگی لیکن کرٹیکل تھنکنگ لوجیکل ریزننگ وغیرہ جو ہے اچھی ہوگی تو ان کے لیے گولڈن چانس ہے کہ وہ انٹری ٹیس میں اچھا سکور کر سکتے ہیں کیونکہ دس سوال پورے دس سوال آپ کے انٹری ٹیس کے اندر اس پورشن سے ہوں گے تو یہاں پی ایم سی نے لکھا ہے ایچ لوجیکل ریزننگ کسٹن ریقوائرز یو ٹو ریڈ اینڈ کمپریہینڈ ا شورٹ پیسج یا دکھیں گا جو لوجیکل ریزننگ کسٹن جو بھی ہوں گے اس میں آپ کو کیا کہا جائے گا ایک جو ہے وہ ریڈ کرنے کے لیے ایک شورٹ پیسج دے دیا جائے گا اس میں سے جو دس سوال ہوں گے سب میں جو ہے وہ ایک آپ کو ایک پیرگراف یا پیسج دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو ریڈ کریں اور اس کو ریڈ کرنے کے بعد اس میں سے کوئیسٹن کا جواب دیں The questions are designed to assist a wide range of skill involved in thinking critically with an emphasis on skill that are central to reasoning Questions کو کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے گا جس میں آپ کے مختلف قسم کی سوچنے کی صلاحیت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ judge کیا جائے گا Types of reasoning questions that may come in the M.D.Kate M.D.Kate کے جو questions میں جو ہے وہ کس type کے reasoning questions شامل ہو سکتے ہیں چھے types جو ہے وہ syllabus میں بتائی گئی ہیں پہلی type جو ہے وہ critical thinking ہے دوسری letter and symbol series logical deduction logical problem course of action cause and effect یہ logical reasoning questions کی چھے types ہیں اور ان types میں سے ہی M.D.Kate کے questions میں آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے تو آئیے ہم سب سے پہلے questions کو جو ہے یعنی جو کہ critical thinking ہے اس کو discuss کرنے جا رہے ہیں اور اس کے simple questions کو بھی ہم discuss کریں گے کوشش کریں گے کہ syllabus میں related جو ہے وہ تمام parts کو ہم ایک ایک کر کے discuss کریں اور ان کے simple questions کو بھی discuss کریں گے اور پھر آنے والے lectures میں ہم ان کی کئی examples کو discuss کر کے ہم اس کو ذہن نشین بنا لیں گے تو آئیے critical thinking سب سے پہلے simple questions کے گھر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو part ہے وہ ہے critical thinking critical thinking is a process of evaluation which uses logic to separate truth from falsehood reasonable from unreasonable belief critical thinking ایک process ہے جس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے which uses logic جس میں جو وہ logic کے استعمال کر جاتا ہے to separate truth from falsehood آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جس میں بہت ساری جھوٹی چیزوں میں سے ایک truth چیز کو کیا کرنا ہوتا ہے انتخاب کرنا ہوتا ہے reasonable from unreasonable belief کچھ ایسے belief ہیں کچھ ایسے یقین ہیں جو unreasonable ہیں بے تکے belief ہیں اس میں سے ایک reasonable صحیح belief صحیح جو decision ہے اس کو جو ہے وہ select کرنا ہے اب جو ہے وہ critical thinking کی اگر ہم نے بات کینا مطلب جھوٹ میں سے سچ کو تلاش کرنا unreasonable میں سے reasonable چیزوں کو کیا کرنا select کرنا ہے اسے کہتے ہیں critical thinking اب critical thinking کے اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے simple question read the following passage اب جو ہے وہ آپ کو ایک passage دے دیا جائے گا then decide whether the three statement below are true probably true insufficient data to say true or false probably false or false based purely on the information in the text بھائی اب آپ کو جو ہے وہ کیا کہا جائے گا read the following passage اب passage ہوگا then decide آپ نے decide کرنا ہوگا whether the three statement below are true اب اس کے نیچے ترین statement ہوں گے اور آپ نے اس میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ true ہے probably true یعنی تھوڑا بہت true ہو سکتے ہیں شاید سچ ہو insufficient data to say true or false یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی data جو ہے وہ insufficient ہے اور insufficient data ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو سچ یا غلط ثابت نہیں کر سکتے ہیں probably false شاید wrong ہو یا false based purely on the information in the text اب text میں آپ کو ایک information دی جائے گی اور اس کے حوالے سے آپ کو بتانا ہوگا کیا یہ سچ ہے شاید سچ ہے یا data جو ہے وہ اگر کوئی statement ہے ہم کہیں کہ بھائی اتنی بات سن کر میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے شاید جھوٹ ہے یا جھوٹ ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہے اب دیہ وہ اس میں کہا جا رہا ہے اب آپ کو passage دے دیا گیا اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہمیں تین statement ہے one two three اس میں ہمیں بتانا ہے کیا یہ سچ ہے true ہے چاہے یہ false ہے چاہے probably false ہے probably true ہے یا insufficient data ہے ہم اس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے احمد's company has been successful for the past five years احمد ایک شخص کا نام ہے اس کی company جو ہے وہ کامیاب جا رہی ہے پچھلے پانچ سالوں سے reported profits have been rising each year with 2018 being the strongest year yet اس کا جو profit ہے reported profit has been rising each year ہر سال اس کے profit میں اضافہ ہوتا ہے with 2018 being the strongest year yet جس میں سے 2018 کا جو سال ہے وہ سب سے مضبوط سال ہے جس میں سب سے زیادہ profit کیا to celebrate اس چیز کو celebrate کرنے کے لئے احمد treated his staff to a meal at a five star restaurant in the city اب اس چیز کو celebrate کرنے کے لئے اس چیز کو celebrate کرنے کے لئے احمد treated his staff اس نے اسٹاف کو کھانے پر بلایا کہا at a five star restaurant in the city شہر کے five star hotel میں اس کو جو ہے invite کیا اب اس بیس پر one two three ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ پہلا جو ہے وہ سچ ہے شاید سچ ہے یا ہم کہیں کہ data جو وہ insufficient ہے جس کی بیس پر ہم فیصلہ کر سکیں شاید غلط ہے یا غلط ہے ہمیں اس میں فیصلہ کر رہا ہے سب سے پہلے سٹیو number one احمد is rich احمد امیر ہے اب اس کے بارے میں بتانا ہے کیا یہ سچ ہے غلط ہے کیا ہے بھائی اس کی company پانچ سال سے بہت اچھا perform کر رہی ہے اور 2018 میں بہت اچھا perform کیا اور اس نے اپنی staff کو five star hotel میں میل کے لئے بڑھایا تو number one کے اگر میں بات کروں کیا احمد امیر ہے جواب ہے yes اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم سیدھا سیدھا کہہ دیں گے بھائی five star hotel میں اپنے employee کو وہ دعوت دے رہا ہے پانچ سال سے company اچھی چل رہی ہے 2018 میں اس نے بہترین profit کیا ہے اوکے بھائی احمد is rich اس میں کوئی شک نہیں yes true دوسرا احمد staff are happy اس میں کہہ رہے ہیں احمد کے staff جو ہیں وہ کیا ہیں happy ہیں اب اس پورے statement کی base پر کیا ہم 100% یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے staff happy ہیں جوابیں نہیں بھائی اس کی company نے اچھا perform کیا مانتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے staff کے ساتھ behavior اچھا نہ ہو company جو ہے وہ اچھی چل رہی ہو لیکن اس میں staff کے data دوئے وہ sufficient نہیں ہے profit بھی اچھا کیا اپنے staff کو five star hotel میل بھی دیا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ data جو ہے وہ insufficient ہے اس میں staffوں کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ staff جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہیں نہیں ہیں تو میں number two پر critical thinking کی بیس پر کہوں گا کہ بھائی اس statement کی بیس پر میں فیصلہ نہیں کرسکتا کہ staff happy ہیں یا staff happy نہیں happy ہو بھی سکتے ہیں happy نہیں بھی ہو سکتے ہیں بھائی یہ data جو ہے وہ insufficient ہے احمد staff are happy happy کوئی اس میں information نہیں ہے تو میں اس میں وہ نہیں کرسکتا data is insufficient تیسرا احمد company performed well in 2017 2017 میں اس کی company نے اچھا perform کیا اب دیکھو کیسے reported profit has been rise each year دیکھو بھائی پاس سال سے پچھلے five years سے وہ company جو ہے وہ اچھا perform کر رہی ہے اور 2018 میں اس سے سب سے بہترین perform کیا اس کا مطلب 2018 سے پہلے 2017 2016 2015 اور 2014 پچھلے پاس سالوں میں اس کی performance اچھی رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا احمد company performed well in 2017 اس کی company نے 2017 میں جو ہے وہ اچھا perform کیا تو اس طرح کی سوالات جو ہے وہ کیا ہوتے critical thinking میں آتے ہیں اور اس میں آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے reasonable سے unreasonable میں select کرنا ہے جود میں سے سچ کو تلاش کرنا ہے تو one two three statement میں آپ کو معلوم ہے کہ احمد کا جو پہلا statement تھا کہ احمد رچ ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا two کی اگر بات کرتے بھائی اس میں data جو ہے وہ sufficient نہیں ہے اس میں میں فیصلہ نہیں کر سکتا تیسرا جو اس کی company نے 2017 میں اچھا perform کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پچھلے پاس سالوں سے اس کی company جو ہے وہ اچھا perform کر رہی ہے اگلے جو ہمارے پاس ہوگا اس میں ہم جو ہے وہ letter and symbol series کو discuss کریں گے اور اگلے lecture میں لوجیکل deduction والے سوالات کو بھی discuss کریں گے تو اس lecture کو دیکھنا من بھولیے گا thank you very much allah hafiz